بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کر رہے تھے جھنگ الیکشن کی صورتحال کی ہار کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں یہ وہ سیڑ تھی جہاں پہ سالوں ان لوگوں کی یعنی اس جماعت کی حکومت رہی ہے ہمارا نہ احمد لدینوی صاحب سے کوئی ذاتی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی جماعتی ان کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ہی دوسرے حضرات کے ساتھ ہمیں کوئی بغض ہے ہم ہر دو کا اعترام کرتے ہیں لیکن جب ہم کوئی تجزیہ کر رہے ہوتے کسی کام کا تو پھر ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیتے دیکھیں حالی میں مولانا عمد لدینی صاحب نے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا ایک ڈیڈ منٹ کا مولانا فضل رمان صاحب کی خلاف تو چلیں اس سے قطع نظر وہ ہمارا اس وقت موضوع بیعث نہیں ہے اب ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ مولانا معاوی آزم صاحب کو جو الیکشن میں انہوں نے جو الیکشن کے دوران جو انہوں نے باتیں کی وہ انہیں نہیں کرنی چاہیئے تھی اگر کرتے بھی ہیں تو پھر انہیں بقاعدہ اس چیز کے ثبوت فرام کرنے چاہیے تھے جو وہ نہ دے سکے سن 2018 کے الیکشن سے جب آیا تو مولانا عمد لدینی صاحب نے مولانا معاوی آزم صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو میں اس حلقے سے الیکشن لڑاتا ہوں جو آپ کے والد شہید کا این اے کی سیٹ جو وہ لڑا کرتے تھے اس کی صوبائی اسمبلی کا وہاں پر الیکشن لڑواتا ہو وہاں جماعت کا اچھا ووٹ بینک بھی ہے لیکن مولانا معاوی آزم صاحب نے فرمایا نہیں میں اس جگہ پہ الیکشن لڑوں گا جہاں مسرور نواز صاحب نے سن 2016 میں الیکشن لڑا تھا 15 یا 16 میں تو اب دیکھیں بھئی آئے آئے ان کو کچھ ہی دن ہوئے تھے جب ان کو بازیاب کروایا گیا تھا اور آتے سال انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنی زد کی اور جماعت کا حکم نہیں مانا قیادت کا حکم نہیں مانا انہوں نے کہا نہیں اب جماعت اس موقع پہ کیا کرتی رنما کیا کرتے وہ لیڈر کیا کرتے کیا آستینے چڑھا لے تھے انہوں نے پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا بردباری کا مظاہرہ کیا انہوں نے پھر کہا چلو مسرور نواز کو تو ایک بردبہ موقع مل گیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم معاوی آزم کو اس جگہ سے الیکشن لڑاتے ہیں لیکن پیر صاحب غصے میں آگئے انہوں نے کہا نہیں میں تو اس طرح نہیں کرتا میں ہی یہاں سے الیکشن لڑوں گا اور سن 2018 میں یہ تعریف شاہد ہے اس بات پر کہ مولا معاوی آزم صاحب مولا مسرور نواز صاحب نے ایک ہی جگہ سے جو آج نعرے لگا رہے ہیں مسرور معاویہ بھائی بھائی صرف اور صرف قیادت کو بلیک میل کرنے کے لیے اور قیادت کو جو ہے ان کے حکامات کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اس سے ہٹ گئے تھے آہ مشن سے ہٹ گئے ہیں تو ان لوگوں نے آہ یہ جو آج نعرے لگا رہے ہیں یہ دونوں آپس میں اس وقت ایک دوسرے کے مخالف جا کے کاغذات جمع کروا کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑیں گے تب اس وقت ان کا بھائی چارہ کہاں گیا تھا جے صرف اور صرف ابھی جماعتی بوز میں آ کر یعنی بڑے حضرات کے بوز میں آ کر یہ دونوں آ کے ساتھ مل گئے اور ایک اور بات پھر یہیں تک نہیں ہوئی آہ پیر صاحب نے یعنی مولانا مسرور نواز صاحب نے اس وقت جو جماعت کے خلاف پروپے گھنڈا کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جماعتی قیادت جو ہے یہ اپنے مشن سے ہٹ چکی ہے یہ شہیدوں کا خون بیچری ہے فلاں فلاں اس قسم کے بہت ساری باتیں جو اس وقت سوشل میڈیا کا حصہ بھی بنی اور بہت لوگوں نے اسے شیئر بھی کیا ہو سکتا کسی کے پاس وہ مواد ہو بھی میرے پاس نہیں ہے لیکن اس وقت ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ہماری نظر سے گزری تھیں جس پر اس طرح کے اور کمیٹس کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا اور اس پر مسرور نواز صاحب کا ساتھ جو دیا تھا وہ ایک ناتخان سید ارشد نامی ناتخان ہے اس نے خوب اس کا ساتھ دیا اور تو اور ان دونوں نے پھر اپنے محسنین کو بھی نہیں چھوڑا سن دوہزار سولہ میں جنہوں نے ان کو اپنی آغوش میں لیا تھا مولانا فضل الرمان صاحب کے ہلکے میں جا کر مسرور نواز صاحب نے بھی اور سید ارشد صاحب نے بھی ان دونوں حضرات نے مولانا کے ہلکے میں جا کر مولانا کا جو مدد مقابل ہوتا ہے اس کی حمایت ہی نہیں کی بلکہ اس کی تعریفوں کے پل بھی مان دی اور وہ وہ آدمی ہے جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہیں جس کی گاڑی سے شہد کی بوتلیں بھی برامت ہوئی دیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا آدمی ہے اور کس کی گاڑی میں ایسی بوتلیں برامت ہوئی دیں اس کی جا کے حمایت کی ہے کن دونوں نے ان دو آدمیوں نے یعنی ایک اس صحیح درشد وہ تو چلے چھوڑو ناتخان ہے ان کا تو کامی پیسے کمانا ہوتا ہے مسرور نواز صاحب انہوں نے جو سن دو ہزار سولہ کے الیکشن میں جنہوں نے آپ کو جتوایا اپنی آغوش میں لیا اپنی محبتیں دی کاش آپ اپنے والد شہید کا وہ بیان سن دیتے جو مولانا فضل الرمان صاحب کے حق میں اور بارے میں جو جو باتیں انہیں نے ارشاد فرمائی تھی لیکن افسوس ہے یہ صرف اور صرف اپنی صحفزادگی کو کیش کروانے والی بات ہے تو یہ نہ کریں آج جو آپ کر رہے ہیں کل آپ کے ساتھ کسی طرح کیا جائے گا اور اس وقت آپ پریشان ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا تو سرے دست میں اتنی بات کرتا ہوں کہ جماعت کو جماعت میں سب سے پہلے اختلاف کس نے ڈالا مولانا عالم تارک صاحب نے اور اس اس کو مزید انتشار کس نے دیا مسرور نواز صاحب نے اور اب یہ کام معاویہ آزم صاحب کر رہے ہیں اور اب یہ دو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہیں معاویہ مسرور بھائی بھائی اور یہ اس طرح کی باتیں تو یہ نہایت نامناسب باتیں ہیں جو اب یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے آپ حضرات جو بھی کمنٹ سیشن میں آ رہے ہیں ایک بات کا جواب دے دینا ایک دو باتوں کا جواب پہلی بات مولانا معاویہ آزم کو اتنے عرصے بعد بازیاب کس نے کروایا اگر وہ بازیاب کروانے والے آج دشمن ہیں دشمن ہو گئے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ وہ اس وقت تو وہ بازیاب کروا رہے تھے بیٹا سمجھا بازیاب کروایا کیا کیا نہیں کیا اور پھر کچھ چند مہینوں بعد وہ دشمن ہو گیا بندہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا سن دو ہزار سولہ کے الیکشن میں ایک بندے کو وہ جتوار رہے ہیں اس کی پوری پوری اس کی کمپین میں حصہ لے رہے ہیں اور پھر اس کو مولانا فضل الرمان صاحب کی سپورٹ بھی کہ سارا کچھ کر رہے ہیں کیوں کیوں کہ وہ بندے کی سیفٹی کے لیے اور وہ بندہ پھر ایسا توتہ چشم نکلا کہ وہ جا کر دوسرے صوبے میں جا کر وہ وہاں قائد جمعیت کے مخالف جو کنیڈیٹ ہے اس پر اس نے جا کے اس کی حمیتیں شروع کر دیں اور اس کے جو ہے نا اس کے تعریفوں کے پل باندھیں شروع کر دیں انتہائی نامناسب باتیں ہیں یہ چند حقائق ہیں دیکھیں حقائق بیان کرنا جو ہے نا وہ بڑا آہ مشکل نہیں ہوتا لیکن حقائق سننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس پہ کچھ اور بھی باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر اس کے بعد اور کیا کیا ہوا دیکھیں ایم پی اے تو معاویہ صاحب بن گئے اس کے بعد جو جو انہوں نے کام کروائے اور ان کاموں کو جماعت سے ہٹا دیا بقاعدہ اپنا ایک گروپ بنایا جو جماعتی قیادت کو بلیک میل کرتا رہا اور ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت یعنی جو اب کا الیکشن ہوا ہے چوبیس کا اس میں مولانا احمد بدہنوی صاحب کا نام پیش کرنے والے اور وہاں جو مرکزی حضرات بیٹھے تھے اس میں تو معاویہ صاحب خود موجود تھے جہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مولانا عمد لدینی صاحب الیکشن لڑیں گے اور مہاں سے باہر نکل کر پھر معاویہ آزم صاحب نے کہا نہیں الیکشن میں خود لڑوں گا یہ باتیں ان کی شخصیت کے ساتھ زیب نہیں دیتی لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مولانا معاویہ آزم صاحب ایم پی اے تھے لیکن اپنی اتنی حیثیت نہیں بنا سکے ہیں کہ وہ اپنا نام فور شیڈول سے نکلوا مالے تھے یہ تو بھلا ہو مولانا عمد لدینی صاحب کہ جنہوں نے اداروں سے سیٹنگ کی اور اداروں کو یہ باور کرایا کہ ہم لوگ دشمن نہیں ہیں نہ ملک کے دشمن ہیں نہ اداروں کے دشمن ہیں نہ انتظامیہ کے دشمن ہیں ہم اب تیسی ملک پہ ہیں اسی ملک میں رہیں گے اور اسی ملک کا کھائیں پین گے اسی ملک کے قانون کے پابند رہیں گے یہ ساری چیزیں عمد لدینی صاحب نے کی ہیں اور اداروں سے سیٹنگ کی اور اس کا مابی آزم صاحب کا ووٹ نون لیگ کو دلوایا اور پھر تب جا کر جو ہے نا فور شڈول میں ان کا نام فور شڈول سے ان کا نام نکلا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی حق سچ ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے